موسیقی 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 میں سے ایک ٹی بھی فہم اس سے زیادہ ہو یا ہم میں سے کوئی شیئے بلا دید حضم اللہ رہا رہا کہ ککوے وہ کون سکتے ہیں میں نے حضم اللہ شاہ رہا 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 دیکھا ہے ان کے ساتھ کچھ وقت بھی گزارا ہے میں نے دیکھا ہے ان کے اسے لوگ کہاں رہا انہوں نے آئین پاکستان بنایا آج میں اس کے کہوں کہ اس آئین کی نو فرم ریت رس کرنی ہے تو بھائی میں تو بابی مام کل میرے میں استقاعت نہیں ہے میرے بھڑوں میں جو کیا ہے میں اس پر دونوں ہاتھوں کی اوگریے بھی جاراتا ہوں اور موٹھے بھی جاراتا ہوں اور اس کی تاہین بھی کرتا ہوں اس آئین میں اس بھوٹ میں رہنے والی جتنے بھی بیر مسلم ہیں ان کے حصول کا تحفظ دیا ہے ہمارا کاریانیوں سے کوئی جو بلا نہیں ہے ہمارسوائش کے لئے ہم کہتے ہیں کہ تم بھی آئین پیمتے ہو ہم بھی آئین پیمتے ہو آج میں پاکستان نے آپ کو تقلیق قرار دیا ہے یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا آپ نے یہ نہیں کرنی آپ نے اسلامی کے لئے چلی ساتھ نہ اسی طرح مجھے ہی آئین پاکستان کہ میں کسی کے املاب کو نہ دراؤ میں کسی کے املاب کے قبضہ نہ کروں اب بجائے مکیتو شکون صاحب نے وہ پیشنس کی تقریب میں کہتی تھا کہ میں تو مسیحی دوستوں کو جو بھی آتے ہیں میں ان کو پیسے دیتا ہوں بہت دنڈہ رہے کے ساتھ بھی جاری میں ان کے املاب سے جو قرائے آتا ہے ان کے املاب سے جو پیسے آتے ہیں اگر ان کے املاب پر وہ خرچ ہو رہے ہیں تو کیا حال مدروقہ وقت املاب جو ہمارے ہندو اور سکھ برادی کی پرابٹی ہے اگر اس سے قرائے آتا ہے یا پیسے آتے ہیں اور وہ ان کی براؤ آتے ہیں ان کے خرچ ہو رہے ہیں تو مکیتو شاہر ہم نے کیا جرد کر دیا لیکن ہم نے دنڈہ پکڑا ہوئے کیونکہ ہم اپنی اپنی سوچ کی اپنا بکا رہے ہیں سوچ کی اپنی 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 سوچ کی ا اور میں جلس ہمارے میں یہ سوچھا ہے قوعدت اجتے دور میکارہ سکتا 잡아عای میں قبولتا ہمارے جلسوں کیا یہی علیہ الس Judeیاں وقت ریلیسی ہیں جنوبیみて اور پر فریری سوچے فرائنوں نے سکتایا ہے اور سکتایا ہے سہاں سے ہمارا ہے ان پاکستان انڈیویجولز کی ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ریاست اپنے ذمہ دارے نبھائے اور آج ریاست سامنے آئی ہے بطور منسٹری سامنے آئی ہے تو مجھے امید ہے اگر ایسے واقعات ہوتے ہیں ان واقعات کی روک تھام کے لیے اور ہمیں مل دلک اس پر کام کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کا جو دنیا ایک امیت یا تاثر دیا جاتا ہے اس کو زائل کیا جا سکتا ہوں کہ یہ جو وزارت مذہبی امور نے جو یہ سمینار کا انعقاد کیا ہے یہ بڑا اہم ہے اور وقتی ہے اس پر بات ہونی چاہیے لیکن جو انوان ہے اس پر کئی سارے بحث ہو سکتے ہیں لیکن اس میں ہر چیز ہے اس میں فسانہ بھی ہے فساد بھی ہے اور اس میں سچائی بھی ہے اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ضروری نہیں ہیں کہ حقیقت سے تعلق رکھتی ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سمینار میں حقیقت کا پتہ چل جائے گا ہے آج ہمیں وزارت مذہبی اور اقلیتی امور نے یہاں پہ بلایا ہے میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو موضوع ہے یہ گھمیر موضوع ہے اس کے اوپر ہم سب نے مل کر جو ہمارے علماء اکرام ہیں جو ہمارے امن کمیٹی کے میمبر ہیں جو ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل ہے سب کو مل بیٹھ کر ایک ایسا فیصلہ کرنا ہوگا کہ ایندہ کوئی ایسی بات نہ ہو سکے بیسکلی تو اگر دیکھا جائے تو ہم سب بابا آدم کی اولاد ہیں اور اس گلدستے کی مانت ہیں جس میں تمام کلیاں اور پھول سجے ہوئے ہیں ہم نے اس ملک کے لیے اس ملک کی بقا کے لیے امن کے لیے سب نے مل جون کر کام کرنا ہے میں فارمرلی نون ایز ایڈوکیٹ بھیمچند کولی فرام تالکا نگر پارکر میرپر خاص سن ریسنٹلی دو دن پہلے تین دن پہلے میں خود ہلکا بگوش اسلام ہوا ہوں اور آج جو یہ سیمینر رکھا گیا ہے اس سیمینر کا جو ٹوپیک ہے وہ ہے تبدیلی مذہب مباحث و حقیقت تو یہ بہت اچھا ٹوپیک ہے اور اس پر جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے جو یعنی کہ غلط لوگوں کے دل میں اور لوگوں کے ذہنوں میں اعتقادات ہیں اور اس زمن میں جو بلیم کیا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ بھی یہ تبدیلی مذہب جو یہ جبری ہے تو میرے خیال میں یہ سیمینر دراصل ان حقائق سے بردہ اٹھائے گا جو کہ دراصل عوام کے ذہنوں میں غلط خیالات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بھی یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے مفتی صاحب مفتی عبدالشکور صاحب کو میں خراجت تحسین پیش کرتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کو جنہوں نے یہ سیمینہ رکھ کر اور دراصل یعنی کہ عوام کے ذہنوں میں وہ خدشات ختم کرنے کی ایک پہلی کوشش کی ہے انشاءاللہ حضیز یہاں پر بہت سے اچھے دوست آئے ہیں اور وہ سب مل کر انشاءاللہ حضیز ہم گورنمنٹ کو بھی سجیسٹ کرنے کے بھی کوئی ایسی حکمت ایمیڈی اختیار کی جائے جس کے ذریعے یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے با مجد اس کے کہے کہ وہ غلط ہو رہا ہے اس کا خاتمہ آسکتا ہے مذہبی تبدیلی جو ہے پوری دنیا میں ہو رہی ہے یہ نہیں کہ صرف پاکستان میں ہو رہی ہے ہر جگہ پہ یہ چل رہا ہے لیکن مطلب یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں اور پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں زیادہ شور ہے اور ان کو فنڈنگ باہر سے آتی ہے وہ اپنے اس کام میں بڑے مشغول ہیں اور وہ چاہتے نہیں کہ پاکستان ترکی کرے آپ نے دیکھا کہ کسا تک نہیں آئے ہمارے جو ابھی کابرین ہیں جو ہمارے سیاستدان ہیں آپ کو پتا ہے وہ کس لیند پر چلتے ہیں کیا کر رہے ہیں بہرحال میں اس کے لئے حل یہی دونتا ہوں کہ ایک قانون بنایا جائے بغیر کسی روح ریاض کے جو بھی مذہبی تبدیلی کرتا ہے زبردستی نہ تو وہ شریعت میں جائز ہے اور نہ ہی قانون میں نہ ہی اخلاقیات میں جو بھی کرتا ہے اس کو سخت سخت سزا دی جالے لیکن وہ کیس ایک مہینے کے اندر چلے زیادہ لمبا نہ ہو یا جو الزام لگاتے ہیں غلط الزام لگاتے ہیں ان کے اوپر بھی سختی سے عمل درامت کیا جائے وہی سزا ان کو بھی ہونی چاہیے تاکہ یہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے میرے جو ذہن میں اس سے بہتر تجیل کوئی نہیں ہے میں کہتا ہوں جو جبری لفظ ہے وہ ہے ہی نہیں یہاں پہ کوئی جبری جو معاملہ ہے وہ چل رہا ہی نہیں ہے آپ دیکھیں آپ تاریخ پڑھیں آپ ہندو کی تاریخ پڑھیں آپ سیخوں کی تاریخ پڑھیں میں کہتا ہوں یہ سارا سلسلہ جو جڑتا ہے وہ ان لوگوں پہ جبر گاتے ہیں جو اس میں کنویٹ ہوتے ہیں یا جو لڑکیاں کنویٹ ہوتی ہیں یا جو ہمارے لڑکے کنویٹ ہوتی ہیں یہ ان کی بات کرتے ہیں جو یہ پچیس پچیس پچاس پچاس بندیں سات سات مسلمان ہوتے ہیں کنویٹ ہوتے ہیں ان کو تو کوئی پوچھتا ہے نہیں ہے بھئی آپ کیوں مسلمان ہو رہے ہیں آپ دس دس پچاس پچاس میں نے دیکھیں پانچ سو فیملیا میں سات مسلمان ہوئی ہیں ان کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے کہ بھئی آپ کیوں مسلمان ہوئے ہیں باقی ایک لڑکی گھر سے نکلتی ہے یا کسی اسلام قبول کرنے کے لیے نکلتی ہے تو ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں بھائی ہمارے رات جبری ہے یہ جبری نہیں ہے یہ جبر ہے ہی نہیں میں کہتا ہوں یہ ایک میں کہتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ میں ان کو پروف کر رہا ہوں میں انہیں پہ کیس فائل کروں گا جو یہ لوگ بات کرتے ہیں میں ہائی کورٹ بھی جاؤں گا ان کے اوپر کیس بھی فائل کریں ایک سندھ میں سے ہمیں نیو مسلم کو بدنام کیا جا رہا ہے اور یہ ہم بداش نہیں کریں گے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جبر ہے ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر جبر ہے ہم دس سال بیس بیس سال تک جو اپنے رشتے داروں باپ دادھاں کو چھوڑتے ہیں کہ ہمارا حق نہیں ہے ہم نے اسلام قبول کیا ہے تو اس لیے نہیں کیا کہ ہمارے ساتھ اتنا بڑا جبر کیا جائے ہمارے ساتھ اتنا بڑی انہیے کیا جائے ہمارے ساتھ اتنی بڑی سمسار جو ہے نا انہیں میں جو سسرم چل رہا ہے کہ میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ سوچا ہے تو سمجھا نہیں مٹیا نہیں من کامو پارس لگا پہنٹا نہیں رہے کیا لوگ آ لو بھئی ہمیں تو پارس لگا ہے باقی جنہوں کو نہیں لگا وہ تو لوہی لوہ رہے گئے کمپیرٹیو ریلیجنز میری آپ سمجھلے سپیشلائزیشن ہے فورس کنورجن کے حوالے سے میں نے دو تین سٹوڈنٹس کو باقیدہ سپروائز کیا ہے اور اس میں یہی ہمیں لگا ہے کہ سندھ کے اندر جو خاص طور پر جو ٹاپک ہے مین جو یہ موضوع ہے کہ فورس کنونجن is a myth or reality تو یہ ہم نے جب سٹڈی کی ہے یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ہوائی باتیں یا پولیمیک یا مناظرانہ باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ باقیدہ facts اور figures کے ساتھ ہے کہ those who converted from any other religion to Islam they have their own consent ان کی اپنی consent ہے اور اس کے علاوہ ان چیزوں کو اس طرح بھی دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر یہ جو دبدیلی مذہب ہے وہ صرف آپ سمجھ لیں مذہب کی دبدیلی نہیں بلکہ اس کے deep rooted معاشرتی مسائل بھی ہیں مثال کے طور پر اگر ہندو ایک بڑی تعداد میں وہاں رہتے ہیں اور مسلم بھی وہاں رہتے ہیں ان کی آپس میں جو تعلقات ہوتے ہیں اور اگر مرد عورت یا لڑکا لڑکی آپس میں ملتے ہیں اور ان کو پسند کر کے شادی کرتے ہیں اور شادی کرنے کے بعد اگر وہ convert ہوتے ہیں اسلام میں تو اس کو ہم forced conversion نہیں کہتے نہ کہ اس کو اغوا کر کے بھگا کر شادی کروانے کہتے ہیں تو اس issues کو سمجھنا چاہیے اور یہ معاملہ صرف اگر اس طریقے سے دیکھا جائے یہ جو forced conversion کا تو اس کو صرف اس حوالے سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ یک طرف ہے اور بھی بہت سارے ہیں معاملات کہ جہاں پر اگر بہت سارے مسلم جو میرپور خاص اور باقی جگہوں پر christian ہو رہے ہیں یا کسی اور مذہب میں جا رہے ہیں یا sick بنتے ہیں تو وہاں پر بھی ان چیزوں کو لاغو کرنا چاہیے کہ whether they are being forcedly converged or not thank you very much very good morning my name is Dr. Vahid Yusuf I'm working as advisor research and partnership in a christian faith based organization میں چاہوں گا کہ اگر یہاں پر کچھ اور کردار بھی یہاں پر نظر آتے جو کہ اس کے اوپر expert ہیں جن کے پاس data ہے اور جو سمجھتے ہیں کہ اس موضوع کے اوپر جن کا expertise ہیں وہ اصحاب بھی نظر آتے تو مجھے یہ جو سیمینار در زیادہ comprehensive نظر آتا پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ منسٹری کو اس میں lead کرنی چاہیے تمام جو کہ مسائل کا ذمہ دار ہیں اور جن کے پاس مسائل کے حل موجود ہیں ان سب کو اکٹھے بٹھانے کی ضرورت ہے اور تاکہ باہم گفتگو کر کے کچھ چیزوں کے پر حل سوچا جا سکے اور میرا یہاں اس موضوع پر کہنا یہ ہے کہ دیکھیں جتنے بھی مذاہب ہیں اگر وہ اپنے اپنے بچوں کو انشلی چھوٹے وقت سے اگر ان کی تربیت کریں بہتر انداز میں کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کنورجن نہیں ہوتا یہ ہماری اپنی اپنی خواہت ہے کہ ہم ہم جو ہیں بچوں کی تربیت صحیح نہیں کرتے اور ہم ان مسائل کی وجہ سے ہمیں گزرنا پڑ موسیقی